بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ایکسسائز 3.2 کا فرسٹ پارٹ سولف کریں گے جس کے اندر ہم لوگ نے وولٹیرا انٹیکرل ایکویشن کو سولف کرنا ہے with the help of ایڈومیان ڈی کمپوزیشن میتھرد ہم لوگ نے لازٹو ویڈیوز میں اپنے ایڈومیان ڈی کمپوزیشن میتھرد کو پڑھ لیا ہے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اگزمپلز جو ہیں وہ ان کو بھی سولف کر لیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سٹارٹ کریں گے ایکسسس 3.2 ہمارا جو question number 1 ہے وہ ہے u of x is equal to 4x plus 2x square minus 0 2x u of t dt ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ایک وولٹیرا انٹیکرل ایکویشن ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو انٹیکرل ایکویشن ہے اس کے اندر unknown function inside the انٹیکرل سائن ہے اس کا مطلب کہ یہ انٹیکرل ایکویشن ہے second بات کہ جو unknown function ہے وہ inside the انٹیکرل سائن بھی ہے outside the انٹیکرل سائن بھی ہے اس کا مطلب کہ second kind of انٹیکرل ایکویشن ہے limits of integration ہے وہ constant نہیں ہے بلکہ function of x ہے اس کا مطلب یہ وولٹیرا انٹیکرل ایکویشن ہے یہاں پہ function of x آپ کا یہ ہے f of x جو ہے وہ یہ ہے channel یہاں پہ absent ہے lambda جو ہے آپ کا minus 1 ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا question سب سے پہلے آپ نے find کرنا ہوتا ہے u note of x جو آپ کا first component ہے وہ u note of x ہے جس کی value f of x کے ایکول ہوتی ہے اب آپ لوگ کو پتا ہے کہ آپ کی ایکویشن کے اندرے جو f of x ہے وہ یہ ہے ملہ ہے 4x plus 2x کے ایک جو ہے یہ آپ کے پاس f of x ہے یعنی کہ دو چیز integral کے پارٹ سے separate ہو رہی ہوتی ہے وہ f of x ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ دونوں جو terms ہیں یہ مل کے f of x بن رہی ہیں اور یہی پھر آپ کا کیا بن جگہ جی u note of x یہ بات دوبارہ میں بتا دیتی ہوں کہ ہمارے پاس جو u note of x کی value ہوتی ہے وہ f of x کے ایکول ہوتی ہے اور جو f of x ہے وہ function of x ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس کوئی function of x ہوتا تو وہ ہمارے پاس f of x نہ ہوتا کیوں کیونکہ وہ integral کے پارٹ سے multiply ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ یہ جو دونوں function of x ہیں یہ ہمارے پاس integral کے پارٹ سے separate ہو رہے ہیں with the help of minus sign اس کا مطلب کہ یہ دونوں ہمارے پاس f of x ہے اور یہی ہمارے پاس u note of x کی value ہے اب آپ نے find کرنا ہے u one of x تو u one of x کو find کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس فارمولہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے lambda integration from zero to x kernel u note of t یعنی کہ جو آپ نے پچھلی value find کی ہوگی اس کو آپ نے in terms of t میں یہاں پہ put کر دینا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سن لیں کہ یہ ہمارے پاس جو فارمولہ ہے u note of x find کرنے کا وہ تو simple یہ ہے کہ u note of x f of x کے equal ہے اس کے بعد آپ نے جتنے بھی components find کرنے ہیں ان کے فارمولے کے اندر یہاں پہ آپ کے پاس lambda آئے گا آگے integration آئے گی آگے kernel آئے گا اور پچھلے والا جو آپ نے find کیا ہوگا component اس کی value in terms of t یہاں پہ put ہوگی اب آپ کے پاس جب u one of x آیا ہے اس کا مطلب اس سے پیچھے آپ نے u note of x find کیا ہے تو اس کی value یہاں پہ آپ in terms of t put کریں گے lambda آپ کے پاس minus one ہے kernel آپ کو یہاں پہ absent ہے سوال میں ہی absent ہے تو وہ یہاں پہ بھی absent رہے گا ٹھیک ہے اب u note of x کو جب آپ دیکھیں گے in terms of t تو یہ 4t plus 2t square بنجے گا جو میں نے یہاں پہ put کر دیا ہے اب جو integration ہے وہ linearity property کو hold کرتی ہے تو ہم اس وجہ سے ان دونوں integration کو جو ہے وہ separate کر دیں گے 4t dt جو ہے وہ ایک طرف آ جائے گا 2t square جو ہے وہ ایک طرف آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ نے اس minus کے sign کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اب minus کا sign جو ہے وہ باہر ابھی multiply ہو رہا ہے تو آپ نے brackets کا بھی use کرنا ہے تاکہ جب آپ brackets open کریں تو آپ لوگوں کو ultimately یہ بات سمجھ میں آجے کہ ہم نے minus کو اندر multiply کروانا ہی کروانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا 4 constant ہے وہ باہر آجے گا t کی کیا ہوگی integration یہاں سے 2 باہر آجے گا اور t square کی کیا ہوگی جی integration یہاں پہ power rule لگے گا power میں ایک add تو وہ 2 بنجے گا اور اسے سے ہم اس کو divide بھی کر دیں گے یہاں پہ power rule لگے گا تو power میں add کریں گے ایک جو کہ 3 بنجے گا اور پھر اس سے divide کر دیں گے جو ہے وہ t والی term میں put ہوتی ہیں اس کا مضبط t square میں اور t cube میں جو ہے وہ ہماری limit put ہوگی یہاں پہ x square آجے گا اور یہاں پہ x cube آجے گا ٹھیک ہے 2 over 3 یہاں پہ آجے گا یہ 2 is 4 سے cancel ہوگے ہمیں واپس 2 دے دے گا اب جو باہر جیسی آپ نے bracket open کی ہے آپ کو نظر آرہے کہ یہ جو minus ہے یہ اندر multiply ہوگا جب اس term سے multiply ہوا تو یہ minus 2 x square بن گیا plus minus جب اس term سے multiply ہوا تو یہ minus 2 over 3 x cube بن گیا اور یہ آپ کے پاس u1 of x کا answer آگیا اب ہم نے find کرنا ہے u2 of x تو u2 of x کے لئے ہمارا فارمولا کیا ہوگا lambda integration kernel اور آگے اس سے پچھلے والے کی value in terms of t تو یہاں پہ lambda آپ کا minus 1 ہے kernel یہاں پہ absent ہے اور جو پچھلے والا جو component ہے وہ u1 of x ہے تو اس کی جو value آپ نے in terms of t کریں گے تو وہ کیا بنجے گا minus 2 t square minus 2 over 3 t cube وہ میں نے یہاں پہ put کر دی ٹھیک ہے اب دہان رہے ایک minus ہمارے اس component کا ہے اور ایک minus جو ہے اس کی value find کرنے کے لئے ہمارے فارمولے یعنی کہ جو lambda کا ہے وہ یہاں پہ use ہوئے ٹھیک ہے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ جو minus کا sign ہے یہ lambda کی value ہے اور یہ جو minus کا sign ہے یہ u1 of x کی value میں موجود تھا تو اس لئے یہاں پہ یہ وہ ولا sign آیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا یہاں پہ آپ دوبارہ اس کو separate کر دیں گے کیونکہ linearity property جو ہے وہ integration hold کرتی ہے تو اس کی مدد سے آپ اس کو separate کر دیں گے ہمارے پاس constant term جو ہے وہ باہر آجے گی power میں ایک add اس سے divide اور یہاں پہ بھی power میں add اس سے divide اس کے بعد آپ لوگ t4 اور t3 میں اپنے limits put کریں گے x3 x4 بن جے گا یہاں پہ cancellation ہوگی آپ کے پاس جو simplest value آئے گی وہ یہ آجے گی اور آپ brackets کو open کیا تو minus جو ہے وہ اندر multiply ہو جائے گا اور آپ کے پاس جو answer ہے وہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے components find کرنے ہیں ٹھیک ہے اور کب تک مطلب کہ ہم آپ نے components find کرتے رہیں یا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اب ہم نے آگے components find نہیں کرنے تو اس کا answer یہ ہے components find کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی series بنے گی ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اس series کو پہچاننا ہے کہ یہ کس function کی series ہے وہ function آپ لکھیں گے اور وہ آپ کا answer ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں سے جو آپ کا مقصد ہے وہ series کو پہچاننا ہے اس کا مطلب کہ آپ نے تب تک اپنے components find کرتے رہنا ہے ان کی values کو find کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو series کی پہچاننا ہو جائے کہ یہ کس چیز کی series ہے مطلب کہ جب آپ نے دو components find کر لیے ہیں ان کو series form میں لکھ لیا ہے اور آپ کو پتا لگ گیا ہے کہ یہ کس function کی series ہے تو آپ اگلا component find نہیں کریں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو ابھی تک دو component find کرنے کے بعد بھی پتا نہیں چلا کہ یہ کس چیز کی series ہے تو پھر آپ third component یا four component find کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس calculation integration simple ہے تو آپ دو یا تین یا چار بھی components find کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس integration calculation تھوڑی سی complex ہے تو کوشش کریں کہ آپ دو ہی find کریں اور کوشش کریں کہ آپ series کو پہچان سکیں ٹھیک ہے series کو پہچاننا بہت آسان ہے اگر آپ لوگوں نے میری exercise 1.7 والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس کے اندر میں نے ہر series کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ کس function کی series ہے ٹھیک ہے لوگ کو ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو series کو پہچاننے والی جو چیز ہے وہ آپ کی clear ہو جائے اور آپ کو components find کرنے میں آسان ہی ہو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم نے u of x find کرنا ہے یعنی کہ unknown function تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے جتنے بھی components ہم نے find کیے ہیں ان سب کی values کو یہاں پہ sum کر کے لکھ دیں گے اب u not of x plus u1 of x plus u2 of x u not of x کی value ہمیں پس 4x plus 2x کا square ہے u1 of x کی value ہمارے پاس یہ ہے u2 of x کی value آپ نے بھی find کی ہے وہ یہاں پہ put کر دیں گے لیکن ایک بات جو یہاں پہ اپنے دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے sign جیسے ہیں ان کو ویسے ہی لکھنا ہے کیا ہوگا جب آپ اس کو open کریں گے تو یہ plus minus minus 2x square بن جے گا minus 2 over 3 x cube بن جے گا ٹھیک ہے جب آپ اس کو لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 2x square جو ہے وہ minus 2x square سے cancel ہو رہا ہے minus 2 by 3 x cube جو ہے وہ plus 2 by 3 x cube سے cancel ہو رہا ہے جو یہ والی term ہے یہ next term سے cancel ہوگی اور یہ بات confirm ہے اپنی آسانی کے لیے آپ لوگ next term بھی finder کے دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس ساری terms cancel ہوگی آپ کے پاس کیا بچا 4x اور یہ ہی آپ کا answer ہے ٹھیک ہے question number 2 کو discuss کر لیتے ہیں question number 2 ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہے یہاں پہ آپ کے پاس function of x ہے وہ یہ تینوں terms ہیں کیونکہ یہ تینوں terms جو ہیں وہ integral کے پارٹ سے separate ہو رہی ہیں kernel آپ کا یہاں پہ absent ہے اور یہ آپ کی ایک voltair integral equation ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا component u note of x find کرنا ہے جس کی value f of x کے ایک وال ہوتی ہے اب آپ کے پاس جو آپ کے integral equation ہے اس کے اندر آپ کا جو f of x ہے وہ ان تینوں terms کے ایک وال ہے ٹھیک ہے f of x کیا ہوتا ہے function of x ہوتا ہے وہ والے function of x جو کے integral کے پارٹ سے separate ہو رہے ہوں تو یہ آپ کا یہاں پہ f of x ہے اور یہ آپ کے u note of x کا answer ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے u one of x find کرنا ہے u one of x find کرنے کا فارمولہ کیا ہے u one of x u two of x جتنے بھی اب آپ components find کریں گے u note of x کے علاوہ ان سب کا فارمولہ کیا ہے کہ یہاں پہ lambda آئے گا integration آئے گی kernel آئے گا اور پچھلے والے component لی value in terms of t آئے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ lambda جو ہے ہمارے پاس ہمارے question میں plus one ہے اس کو mention کرنا یہاں پہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر minus one ہوتا تو minus کو آپ نے یہاں پہ ضرور mention کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو kernel ہے وہ absent ہے question میں بھی تو وہ یہاں پہ بھی absent رہے گا u note of t یعنی کہ جو آپ نے بھی component find کیا ہے اس کی value in terms of t یہاں پہ put کر دیں گے اور آگے dt اب ہم کیا کریں گے with the help of linearity property ان تینوں کو ہم separate کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ dt کی جو integration ہے وہ کیا ہوتی ہے t t میں ہم limit put کریں گے تو وہ کیا بنجے گا x plus یہاں سے t کے اوپر جو ہے وہ power rule لگے گا power میں ایک add اس سے divide اور یہاں پہ بھی power rule لگے گا power میں ایک add اس سے divide ہم limits put کریں گے limits put ہوتی ہیں جی t والی terms کے اندر تو یہاں پہ x square minus x cube آ جائے گا تو پاس جو u one of x کا answer آیا ہے وہ کچھ اس طرح سے آیا ہے اب آپ نے u two of x find کرنا ہے تو آپ کے پاس formula کیا ہوگا lambda integration kernel اور پچھلے والے component کی value in terms of t اب یہاں پہ lambda plus 1 ہے kernel آپ کا absent ہے component کی value کو اگر آپ t میں لکھے تو یہ t plus t square by 2 minus t cube by 3 جو میں نے یہاں پہ put کر دیا ہے دوبارہ اس کو ہم separate کر دیں گے separate کرنے پہ یہاں پہ کیا ہوگی integration with the help of power rule power میں ایک add اس سے divide پلس یہاں پہ 1 over 2 constant ہے باہر آ جائے گا power میں add اس سے divide یہاں پہ 1 over 3 constant ہے وہ باہر آ جائے گا power میں add اس سے divide اب آپ کیا کریں گے limits put کریں گے t4 t3 t square کے اندر limits put کریں گے تو یہ x square x cube x4 بن جائے گا ٹھیک ہے اور جو آپ بس constant ہے وہ آپس میں multiply ہو کے آپ کو کچھ اس طرح سے آپ کا answer دے دیں گے u of x find کرنے کی کوشش کریں گے ہم کہہ کریں گے سارے components کی values کو یہاں پہ پلس کر کے لگ دیں گے u note of x کی value آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آئے گی u1 of x کی value یہاں پہ لگ دیں گے u2 of x کی value جو یہاں پہ پہ کر دیں گے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اگر آپ دیکھیں تو یہ x square والی term ہے اور یہ x square والی term ہے یہ آپس میں solve ہوگی اور آپس میں cancel ہو جائیں گی کس طرح سے cancel ہوگی کہ اگر آپ ان دونوں کو پہلے solve کریں تو آپ کے پاس minus x square by 2 آئے جو کہ اس plus x square سے cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے تمام powers والی term ہے و x و پہلی جو term ہے وہ بچے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ x کو پلیس کر دیں گے تو 2 x بن جے گا اس 1 کو اور ان دونوں x کو ملائیں تو یہ 1 plus 2 x بن جے گا جو ہمارا answer 3 کو دیکھ لیتے ہمارے f x 1 lambda minus 1 colonel absent ہے اب یہاں پہ جو ہمارا f x ہے 1 ہے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے پہلا component ہمارا u note x جس value f x equal ہوتی ہے اب ہماری equation کے اندر f x 1 equal ہے تو u note x 1 equal ہو جائے گا ہم find u 1 of x next component is find کرنے کا فارمولہ ہے یہاں پہ lambda آتا ہے integration آتی ہے kernel آتا ہے اور پچھلے component کی value in terms of t here put ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن lambda minus 1 put u note of t value 1 is x t replace 1 as it is it is t 1 constant goes and dt t is limit put minus x answer will گا ایسی طرح آپ نے u 2 of x value find کرنی ہے فارمولہ وہ ہی ہے lambda integration kernel اور آگے پچھلے وائلے component کی value in terms of t lambda minus 1 آجے گا کرنیل absent ہے اور u 1 of t value x موجود ہے تو جب t ملکھیں گے تو یہ minus t بن جگہ یہ minus ہمارا lambda کا ہے اور یہ minus ہمارا is value کا ہے ٹھیک ہے اب minus ہی باہر جائے plus ہو جگہ ویدی help power rule ہم solve کریں power میں add divide اور یہاں پہ limit put x square by 2 بن باہر باہر آجے گا t square ویدی help power rule ویدی 6 دے دے گا اور یہ ہمارے پاس limit put ہونے کے بعد x بن جگہ ٹھیک ہے لیکن 6 3 فیکٹوریل ہوتا ہے تو یہاں پہ 3 فیکٹوریل لکھ سکتے ہیں اس فیکٹوریل 2 ہے اس لی ہی لکھ رہنے دیا ہے ٹھیک ہے ملہ 2 فیکٹوریل جو ہے وہ 2 ہوتا ہے تو اس لی یہاں پہ فیکٹوریل لگا دیں یا خالی 2 رہنے دیں تو وہ ایک بات ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا ہم نے u of x ki value find کرنی ہے ہم لوگ وہ 0, 1, 2, 3 اب تو سون چل رہی ہے اس کا مطلب کہ نہ even ہے نہ odd ہے بلکہ دونوں mix ہیں نہ صرف even ہے نہ صرف odd ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب sign اور cos کی سیریز یہ نہیں ہے کیونکہ sign کے سیریز کے اندر x کی power odd ہوتی ہے اور cos کی سیریز کے اندر x کی power even ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب sign کو اس کی نہیں ہے دوری بات کہ یہ series 1 سے start ہو رہی ہے power جو ہیں یہاں پہ x کی وہ تمام numbers ہیں تیسری بات یہ sign یہاں پہ alternative ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ exponential کی سیریز ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے میری 1.7 والی ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے پلیس میری ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے آپ کو explain کیا ہے کہ کس طرح سے ہم کسی بھی series کو easily بتا سکتے ہیں یا easily پچان سکتے ہیں کہ یہ کس function کی series ہے تو میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ جو exponential کی سیریز ہوتی ہے اس کے اندر x کی جو پاور ہے وہ 0,1,2,3 up to son infinity ہوتی ہے اگر minus آجے گا تو پھر alternative sign آجیں گے لیکن جو آپ کا power ہے وہ 0,1,2,3 ہی رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرح جو sign اور cos کی ہوتی ہے تو sign کی series x سے start ہوتی ہے لیکن جو اس کی power ہے ہمارے پاس وہ odd ہوتی ہے اور جو cos کی series ہے وہ 1 سے start ہوتی ہے power کیا ہوتی ہے even اور sign دونوں کے کیا ہوتی ہیں alternative اسی طرح جو hyperbolic ہوگا یعنی sign اور cos کا hyperbolic اس میں فرق کیا ہوگا کہ آپ کا sign وہ صرف positive رہے گا alternative نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں exercise 1.7 کے اندر تو آپ میری ویڈیو جا کے ضرور دیکھیں اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ ان تینوں باتوں سے ہمیں پتا چلا کہ یہ exponential کی series ہے اور جو power ہے نیچے اسی کا فیکٹوریل ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی important ہے کہ جو power ہے نیچے اسی کا فیکٹوریل 3 ہے تو 3 کا فیکٹوریل آگے 4 ہے اور دنیچے 4 کا فیکٹوریل آئے گا تو اس کا مطلب کہ یہ ہمارے پاس exponential کی series ہے اور اب اس کی power میں کیا آنا ہے وہ decide کرتا ہے یہ والا number ٹھیک ہے کہ یہاں پہ اگر minus x ہے تو پھر ہمارے exponential کی جو power ہے وہ minus x ہوگی اگر پلس ہوگا تو بھی یہاں بھی پلس سکتے ہم لوگ کسی بھی series کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس function کی series ہے اور یہ ہمارے پاس ہمارا answer آگیا